یہ عمرت گیان جس کے کاننا میں چلا گیا وہ نہ ڈٹا ڈٹا کی سیتا ہے اور وہ پھر آنے کی چیشتہ کرتا ہے گھر والے ان کو گیان نہیں وہ ورہود کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو تیسرے دن چلا جاتا ہے نقصان ہوئے گا نیوکے کام کے چال رہے ہیں تو آپ جی کئی دن پہلے یہ ستسنگ نے کٹایا گیا پریوار کو پرسن کرنے کے لئے کئی دن پہلے آپ ایسے ڈنگ سے اتیدھک کام کر کے دکھاتے ہو کہ گھر کے جلدی پر میشن دے دیں تو اس لئے آپ کا وہ پہلے سے جو پریتن تھا اسی دن سے آپ کا میڈیٹیشن شروع ہو گیا دھیان یگ شروع ہو گیا ایسے ہی سرویس مہن ہے اب کیونکہ بگتی ہین سب ہی ہوگے ادھکاری بھی کرمچاری بھی بگوان سے سو سو کوش دور ہم نے تو مایا مایا دکھے اس دانس کے ساتھ بھی کچھ دن ایسے سنگ رہ چلا تھا سرویس کرتا تھا سنت سپائی اور سنگ سیر کہتی ہے الٹا قدم نہیں رکھا کرتے ہیں ان کا آگے کوئی ہوتا ہے آگے ہی چلتے ہیں تو پھر پرماتمہ بھی تھوڑی سی ہمیں دیکھتا ہے کہ میرے وطنوں پر کتنا کھریا اترتا ہے پھر اس کے رستوں کو کھول دیتا ہے اور پھر ایسا کھولا پرماتمہ نے ایسی دیا کری اب ڈونڈا اٹھا دیا تو ایسے ہی آپ جی جس دن سے چھوٹی لینے کے لیے حدیقاری سے پرارسنا کرنے سے پہلے اس کو خوش کرتے ہو پتہ نہیں خوب دو دن کا کام ایک دن میں کر کے دکھا دیتے ہیں تاکہ یو رجی ہو کے نوکے دے سینکسن دے دے چھوٹی کر دے تو یہ آپ کا میڈیٹیشن اس دن سے سروح ہو گیا ایک یگ ہے دھرم کی دوسری یگ ہے جھان اور تیسری یگ ہون کی یہاں پر پرماتمہ کرپاہ پرتیک سماگم میں ڈائی کونٹل دیسی گھی کا ہون ہو رہا ہے لگ بگ ڈائی سو پاٹھ ہوتے ہیں تین دن میں ایک پاٹھ کے ایک کلوں کے قریب گھی ہون ہوتا ہے تو یہ سامنے ہون ہو رہا ہے ہون کا طریقہ سب سے اچھا بتایا آپ کبیر پرماتمہ نے جو ایک جوتی ہوتی ہے روئی کی ایک پچاس گرام روئی میں سو گرام روئی میں سو بھی نہیں لگتی ہوگی اور ڈائی کونٹل گھی کا ہون کر دیتے ہیں ہم تین دن میں کنٹینوس دن رہا چلتا ہے اور ڈائی کونٹل گھی کا ہون کرنے کے لیے چالیس کلو لاکھڑی پھوک دیتے ہیں اور گرلہ کاربن ڈائیکشیڈ برابر بنتی ہے ایک تو سو گرام سو گرام روئی کی کاربن ڈائیکشیڈ ایک چالیس کلو لکڑیاں کی بیس کلو گھی تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے اور منتر مالک کے ہم بولتی رہتے ہیں پاٹ چل رہا ہے یہ منتر اس سکسم وید کے سچید آنند گرام کیوانی کے یعنی ویدوں سے بھی اتمنتر ان چاروں ویدوں سے بھی اتمنتر سکسم وید کے وہ ہم بولتے ہیں اور چوتھی یگ پرنام ڈنڈ ود پرنام کراتے ہیں یہ ہمارے اندر جو ابیمان ہے یہ سترو ہے ہمارا اور جب تک ہم آدھین نہیں ہوں گے وہ گوان نٹ نہیں آتا آدھین بنانے کے لیے اس مندوشت کو یہ ڈنڈ ود پرنام کرا جاتا تاکہ یہ اس ماتی کو ماتی سمجھ لے اب ہم شروع شروع میں گئے اور وہاں دیکھا ڈنڈ ود کرتے اُٹے جاوے تھے کلوے اگنوں تھوڑا پڑے آزاہر پھر دیرے دیرے گیاں ہویا رہترا گزب ہوئی ہو اکل نظر انگ مارجہ بانگا مو جا نور مو ماکھی لکڑنے پھر کی جا گیا بکواز مروڑ تری یعنی ایسی وچنوں کے چوٹ لگے مٹی کو مٹی سمجھ لیا اور سفل ہوا کام تو اس پرماتما کے پانے کے لیے جو ہم نے ریہرسل کرنی ہے جو پریکٹیکل کرنا ہے وہ یہاں کرنا پڑے گا جیسے بچہ ملٹری میں سیلیکٹ ہو جاتا ہے اب وہاں اس کی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے تو اس کے لیے وہ ساری کلیا کراؤں گے جس میں پھٹو اس کو ایسے 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 بھی چلائیں گے اچھاڑ کد کراؤں گے رسیاں پر کر کداؤں گے رسا پکڑ کر چڑھاؤں گے وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جب سطروں سے سامنا ہوگا یوں مار نہ کھا جا تو آپ کو یہاں وہ فوج والی ٹریننگ سمجھ لے دی جاری ہے کہ ہماری پھر یہاں سے جب چلیں گے یہ ہم دوتوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوگا اور کہیں ہم پھر مار نہ کھا جائیں اینکار ہمارا سب سے بڑا سطروں ہے ایک عزازیل نام کا ایک بھگ تھا اور اس کے گروہ نے بتا دیا کہ جتنی پرنام کرے گا اتنا ہی تریا کی یگ بن جائے گی اس نے گیارہ عرب پرنام ڈنڈوت کی اور پناتموں جیسے خیت میں بیج نہ بھو رہا کھاؤ اور خاد پانی ڈالتے رہو کبار جائے گا اس میں اور دیکھے بھی کوئی نا اتنا بھرہا بھرہا ہو جائے گا پر وہ یوز لیس ہوگا ہم نے گویا کوئی نا خاد پانی ڈالتے رہے تو یہ کیول یگ زو کر کر سکتیاں پرابت کر لی ان میں بھی یہ ادھات میں کچھ سکتی آ جاتی ہے لیکن وہ یوز لیس ہوتی ہے تو وشنو جی کے لوگ میں گیا وشنو کا اپاس سکتا وشنو جی کو ساکھ سات مان کر اس کی مورتی کو پرنام کرتا تھا تو اس کے لوگ میں گیا تو وہ پرکسہ لینے چاہیے کہ یہ پرکسہ میں سفل ہے یا اس پھل اس نے کہا وشنو جی نے کہ تو ازازیل اپنے وچن سے ایک وکتی چار بنا دے اتپن کر دے تیرے میں اتنی سکتی آگی ہے اس نے کہا بھگوان میں کیسے کروں ویدھی بتاؤ کہ تُو نو کہتے نرب ہوئے اس نے کہتے نرب ہوئے سامنے کہتے ہیں ایک جیوہ لڑکا بیس بائیس ورس کا پرگٹ ہو گیا اور وشنو جی نے کہا کہ یہ تیرا وچن کا پوتر ہو گیا دیکھ تیرے وچن سے اتنی سکتی ہے تیری بھگتی میں اور پھر کہا کہ ازازیل اس کو پرنام کر ڈنڈوت ازازیل نے اکڈ کیا اکڈ نہیں کروں یہ تو میرا بیٹا ہے پوتر کو کبھی پرنام کرتے ہیں بیجتی ہو جائے ناس ہو جائے عجت کا اب وشنو جی نے کہا پرنام کرو رسی جی اکڈ نا بیٹے نہ کروں اچھا بھائیو بڑا ساگویا اب پرنام کارچ کے تھا کہ ہمارے اندر سے گند نکلا یوں اہم نکلا اور آج وہ جو کچوں بھگوان نے سوچا وشنو جی نے کہ اس کی بنائی بنائی کمائی بگڑے گی نالائکی اور اس نے ایک بیدھی سوچی اب بھگوان کے جہاں پرناماتمہ بیٹھے تھے وشنو جی اس کے سائیڈ میں ایک گیٹ تھا جس میں سے نیچہ تھا وہ ایسے گول گول سا بنیا ہوا جیسے بیل بیال چڑھ آیا دیا کہ اس کے اوپر گئے اور اس میں سے ایسے ذکر جایا جاتا تھا اس لڑکے سے کہا کہ اچھا بھی بیٹا تو جا ادھر کھڑا ہو جا پرلی سائیڈ میں باہر چلتے وہ لڑکا اس گیٹ میں سے نکل کے ایسے جھک کے دور کھڑا ہو گیا ادھر ادھر کی باتیں کری بشنو جی نے بڑی اچھی تو انہیں تو بڑی اچھی کمائی کر لی بڑی بھگتی کی یعنی وہ بولا ہاں جی بڑی رضا ہوگی خوب کری بھگوان بولا آہ تجھے سرگ کا سیر سپٹا کراتا ہوں آجا میرے ساتھ تجھے سرگ دکھا کر لاتا ہوں اب سامنے وہ لڑکا کھڑا ہے بھگوان بشنو مکڑ سمیت اور اس جھک کے نو کے نو اس گیٹ میں سے نکل کے پرلی سائیڈ کھڑے ہو گئے اور کہا آجا ازازیل سیر کرنے چلتے ہیں اب بھگوان نے سوچا تھا نو کیوں نالائک سو بھاویک بیس کے نیچے ایک آ جاگا تو میں مان لوں گا یو جو کی گیار اس کی اب برانماتی نہ ہوئے گی بھگتی نشٹ نہ ہوگی وہ کہنے لگیا میں ساری جانتا ہوں ازازیل بولا تو چھلیا ہے چھلیا مجھے نہیں چھل سکتا تو چاہتا ہے کہ میں ایسے جھک کر آجاؤں تو پھر میری مجاگ بنائے گا دیکھا نا جھکا دیا اب اس نے بولا نالائک میں کے سوچ رہا ہوں اور تو شانہ کے بن رہا کہنے لگیا تو آجا ازازیل کہ نہیں آؤں میں میں سب جانتا ہوں نو کیا کر نو کھڑا ہوگا اب یہ یہ پرماتما کا آدیس اس کا ودھان ہے اسی سمیں اس کی ساری کمائی کینسل ہوگی اگزا گدا بن نالائک بے عدبی بھاوینی صاحب کے تاہی ازازیل کی بندگی پلما ہی بہائی اسی سمیں وہ نور کا شریر ہو گیا تھا اس کا نوری دیوتاؤں جیسا اسی سمیں وہ ختم ہویا کالا چیرہ پڑ گیا مرتو کو پرابس ہو گیا اور گدھے کی یونی بگیا تو پونی آتمو کہتے ہیں جے گو پال ڈنڈ وات کر ارچہ پیرا پڑ پرنام پر دعا کرو دل پاک سے وہ ہے اسلام اسلام ویسے دیکھم دیکھا لوٹن تے یہ سادنہ نہیں بنے گیا آپ کی ہر دیس میں جگہ ہو اور وی نمرتہ آوے کہ اس مٹی کا کیے بنے گا اس مٹی سے اگر لاب اٹھا لیا تو یہ بھگتی اور یہ کرم سکھ بن جائیں گے نہیں تو اس کو سمسان گاٹ میں پھوک دیں گے یہ پیچھان میں بھی نہ ہوگی کنسے گی راک کنسی ہے اور گدھے لوٹیا کریں گے اس کا اوپر اور یہ سب سے قیمتی مٹی ہے اسے ہم بھگوان پا سکتے ہیں دھرم تو دھسکے نہیں دھسکے تینوں لوگے کھہر آیت میں کھہر ہے کیجے آتم پوکے دھرم بینہ ایسا نرہ جیسے بانج نارے بینہ دیا پاوے نہیں سنہا بھاوے گوار سادھو سنت سے نہیں اور کرینہ انکی ساتھ کتھ کا بیٹھا کمر میں ہو گیا بارہ باٹے دھرم بینہ دھا پہ نہیں یہ سبھی پران پر پنچے آس بیرانی کیوں کرے تن دیا ہو تو سنچو ایک یگ ہے دھرم کی دو جی یگ ہے دھان تیجی یگ ہون کی چوٹھی یگ پرنام چار بید کا مول سن یہ سم سم بید سنگیت بلی کو یہ چاروں کریش باون اترے پریت دان کیے دے ہی میلا یہ نرس روپ نربان بھوک باکلا دیتے ہی چکوے بھے نسان راجہ کی باندھی ہوتی یہ روٹی دیت ہمیش چکر بھے دہوں دسان جیتے جنگ نرےش اندر بھے دھرم سے یگ ہے آد جگہ دے سنکھ پچائن جد بجے پنچ گرہ سی ساد دان ویت سمان ہے ایک ٹوپی کو پین ٹوکے یا سے لگو اور کیا کہوں ہوں ساگ پتر گئی بھوک دان دیا د دیچی کو پانسو دھنک دھیان تیتی سو کرنس کریں ہوگے پد پروان پیتاں برکو پاڑ کے دروپتی دینے لیر اندھے کو کو پین کسی دھنی کبیر بدھائے چیر دان گیاں پرنام کر ہوم جو کر ہیں ہیت یگ پانچ میں تجھے کہوں یہ دھان کمل سرسیت دھرم کرم جگ کیجیے کوئے بائے تلاوے اچھا اشتل سورگ سر سب پر تھوی کا راوے بھوکیاں بھوزن دیتھ ہیں کرم جگ جو نارے سو گج پھیلوں چڑتھ ہیں پال کی کند کہارے کوئے بائے تلاوےڑی یہ باغ بگی چے پھولے اندر لوگ گن کی جیئے یہ پرہ دولوں جو لے جتی ستی اندری دمان یہ بین ایچھا باٹن تے کام دینوں کلپ برکس پج تاس بار دو جنتے شرگ نندنی دربندھے بین ایچھا جو نارے گن گندر اور مونی جن تین لوک ادھکار پتی بھرتا ناری گھروں آن پرسنینے اپنے پتی کی بندگی ہی دور لب درس لئے ماتا مکت سنی تی سی مینہ سی پرکار پھکر پھرید فکر لگیا کوپ کلپ دیدار ایسی جننی ماتا ست جو پوتر دے توپ دیش اور ناروے بیچارنی یوں بھاکت ہے سیش جن پوتر نیگ کری یہ کرپن پر دان پرانے ناہک جگ میں اوترے ان سے نکا سوان گوڑک یوگی جان یگ کری تتویتہ تربیت ستگر سے بھینٹا بیعا پھر ہو